اور اسی تاثر کے ایک شاہر جنابِ شمیم فرحت جن کی شاہری میں زندگی کی سچائیاں بھی ہیں لیکن عدبی سلیتے کے ساتھ فکری شعور کے ساتھ میں ان سے گزاریس کاریخ بھی تصویف کی تاریخ بھی اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ ای ٹی بی اردو جو اردو کی خدمت اس طرح سے کر رہا ہے کہ اردو کے مشاعرے ہفتے میں سات مرتبہ یہ ستر ملکوں کو دکھاتا ہے یہ اردو کا ایسا پرچم ہے کہ جو راما راؤ کے ہاتھ میں لیکن اس پرچم میں جو رنگ بھرنے والے لوگ ہیں اس میں ڈاکٹر مہتاب عالم کا نام بہت نمائیہ ہے ڈاکٹر مہتاب عالم ایک شاعر ہی نہیں ای ٹی وی کے ذمہ دار ہی نہیں ایک تاریخ نگار ہی نہیں ایک صاحبِ احساس انسان ہے میں گزارش کرتا ہوں کہ ناؤ کاغذ کی چھوڑ دی میں نے اب سمندر کی ذمہ داری ہے میں بہت کم کسی سے ملتا ہوں جس سے یاری ہے اس سے یاری استقبال کیجئے ڈاکٹر مہتاب عالم کا دوستو بہت بہت شکریہ آپ کی محبتیں آپ کی نوازشیں تھیں یہاں تک میں آیا ہوں یہ خوبصورت مشہرہ جن لوگوں نے سجایا ہے ان تمام لوگوں کو مبارک بات دیتا ہوں اور جس شہر میں اردو کے ایتے شہدائی ہوں اس شہر میں کیا اس صوبے میں وہ زبان تو بھی دم نہیں توڑ سکتی ہے تو دوستو آپ کی محبت کے حوالے سے بات شروع کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ جو میری دعا ہے وہ دعا آپ کی بھی بن جائے شرر کیا ہے کہ میرے مولا تو بس ایک بات کر دے میرے مولا تو بس ایک بات کر دے ہر ایک سو امن کے حالات کر دے میرے مولا تو بس ایک بات کر دے ہر ایک سو امن کے حالات کر دے جہاں پر آگ پھیلے نفرتوں کی محبت کی وہاں برسات کر دے بہت بہت شکریہ دوستو بہت شکریہ دوستو یہ شیر دیکھیں ہندوستان جس طرح ہمارے بھائی نے بہت ساری تمہین دی بات ہے کہیں اردو کے حوالے سے ہمارے بڑے بھائی اقبال اشرن صاحب نے شیر پیش کیے وہاں سے شیر پیش کرنے کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی چمن کہیں جنت نشان نہیں ہوتا کوئی چمن کہیں جنت نشان نہیں ہوتا اگر زمین پہ ہندوستان نہیں ہوتا کوئی چمن کہیں جنت نشان نہیں ہوتا اگر زمین پہ ہندوستان نہیں ہوتا چلے چلو کی یہ دنیا تمام اپنی ہے چلے چلو کی یہ دنیا تمام اپنی ہے مسافروں کا کہیں گھر مکا نہیں ہوتا چلے چلو کی یہ دنیا تمام اپنی ہے مسافروں کا کہیں گھر مکا نہیں ہوتا بہت بہت شکریہ دوستو اور یہ شیر آپ کی محبتوں کے حوالے پیش کر رہا ہوں کہ میری خواہش ہے تیری ذات کا حصہ ہو جاؤں ہمراواتی والوں کی محبت کے حوالے شیر پیش کر رہا ہوں میری خواہش ہے تیری ذات کا حصہ ہو جاؤں ایک نظر دیکھ لے مجھ کو تو میں تجھ سا ہو جاؤں میری خواہش ہے تیری ذات کا حصہ ہو جاؤں ایک نظر دیکھ لے مجھ کو تو میں تجھ سا ہو جاؤں اور یہ شیر دیکھیں دوستو کہ تیری قربت تو میسر نہیں مجھ کو لیکن تیری قربت تو میسر نہیں مجھ کو لیکن میں اگر جھوٹ نہ بولوں تو اکیلا ہو جاؤں اور جو سو یہ شیر دیکھے جن کی پلکوں پر تیرے خواب ہوا کرتے ہیں جن کی پلکوں پر تیرے خواب ہوا کرتے ہیں زندگی میں وہی بیتاب ہوا کرتے ہیں جن کی پلکوں پر تیرے خواب ہوا کرتے ہیں زندگی میں وہی بیتاب ہوا کرتے ہیں اور یہ شیر دیکھیں کہ کل ہی انمول نہ تھے چشم وفا کے موتی کل ہی انمول نہ تھے چشم وفا کے موتی یہ گوہر آج بھی نایاب ہوا کرتے ہیں کل ہی انمول نہ تھے چشم وفا کے موتی یہ گوہر آج بھی نایاب ہوا کرتے ہیں اور دوستو ہمارے ہاں چند روز اگر کوئی کسی کے ساتھ رہ لیتا ہے جو چہرہ پڑھنے کا دعویٰ کرتا ہے اور اس مضمون پہ ہزاروں شیعر لکھے گئے ہیں اس طالبین نے اس سمندر سے قطرہ لینے کی کوشش کی ہے کہ چہرہ پڑھ لینے سے کھلتا نہیں دل کا سبحال چہرہ پڑھ لینے سے کھلتا نہیں دل کا سبحال ایک ناویل میں کئی باب ہوا کرتے ہیں چہرہ پڑھ لینے سے کھلتا نہیں دل کا سبحال ایک ناویل میں کئی باب ہوا کرتے ہیں اور یہ شیئر دیکھیں دوستو کہ دل بھی توڑا تو صلیقے سے نہ توڑا تم نے جشمک صاحب دل بھی توڑا تو صلیقے سے نہ توڑا تم نے بے وفائی کے بھی عداب ہوا کرتے ہیں دل بھی توڑا تو صلیقے سے نہ توڑا تم نے بے وفائی کے بھی عداب ہوا کرتے ہیں بہت شکریہ دوستو اور یہ شیئر دیکھیں بے وفائی کے بھی عداب ہوا کرتے ہیں بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ شیر دیکھیں جو ستو کی آج وقت آ گیا ہے زمانے کو بدلنے کا اور دشمک صاحب سے میں چاہتا ہوں کہ وہ بند کمرے میں نہ بیٹھیں بلکہ باہر نکلیں یہی تشیرات کرتا ہوں کیونکہ جس کا نام ہی دشمک ہے اس کو دش کا مکھ بڑنا ہے پھر مہاراست اور امراضی کے نہیں یہی تشیرات کرتا ہوں بند کمرے میں ذہن کیا بدلے بند کمرے میں ذہن کیا بدلے گھر سے نکلو تو کچھ فضا بدلے بند کمرے میں ذہن کیا بدلے گھر سے نکلو تو کچھ فضا بدلے بہت شکریہ جو ستو رہے دیکھیں کہ مجھ کو دیکھیں سب کی جانب چلے ہوائے بہار سب کی جانب چلے ہوائے بہار مجھ کو دیکھیں تو راستہ بدلے سب کی جانب چلے ہوائے بہار مجھ کو دیکھے تو راستہ بدلے بہت بہت شکریہ دوستو یہ غزل کے چند شیر اس کے بعد اپنی جگہ لوں گا اور یہ شیر دش مکتاب کے حوالے سے پیش کر کہ اپنی جگہ لینا چاہتا ہوں شیر عرض کرنا ہوں کہ اپنے بازو دیکھنا دریا کا دھارہ دیکھنا آپ کے بازو بہت مضبوط ہیں اپنے بازو دیکھنا دریا کا دھارہ دیکھنا ہار کر حلمت نتنکے کا سہارہ دیکھنا اپنے بازو دیکھنا دریا کا دھارہ دیکھنا ہار کر حلمت نتنکے کا سہارہ دیکھنا بھائی کیا مسئلہ ہے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ انتظامی مسائل وہیں تک رکھئے مسائرے پر اثر انداز نہ ہونے بھی جائے داکٹر مہتاب عالم بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ دوستو یہ شورہ آپ کو بار بار نہیں ملیں گے جو آپ کی چہر میں حاضر ہوئے ہیں آپ کی دعوت پہ حاضر ہوئے ہیں شیرد کرتا ہوں کی اپنے بازو دیکھنا دریا کا دھارہ دیکھنا ہار کر حلمت نتنکے کا سہارہ دیکھنا کس طرف کی موج کا ہے کیا اشارہ دیکھنا کس طرف کی موج کا ہے کیا اشارہ دیکھنا میں سمندر دیکھتا ہوں تم کنارہ دیکھنا بہت بہت شکریہ بھائی یہ آڈیٹوریم چھوٹا پڑ گیا آپ کی محبتوں سے تو اس میں کیا قصور ہے منتظمین کا اور کیا قصور چورہ اکرام کا یہ آواز آوازیں واقعی داکٹر مہتاب عالم کی شائری کے خلاف نہیں تھی لیکن یہاں کی بد انتظامی کے خلاف تھی تو یہ آوازیں ویسے ہی رہیں تو بہتر ہے میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آکن کو پریس کریں ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور شیئر ضرور کریں